اسلام علیکم ایرمان کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اپنے گھر میں خوش اور شاد عباد ہوں گے جیسا کہ آپ میری اس فروگ کی ڈریس کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے اور میری محنت وصول ہو گئی تو چلے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ کی میرے میچنگ ٹوپی بنائی ہے یہ دیکھیں بالکل اسی طرح یہ بیک سائٹ ہے اور یہ فرنٹ اسی طرح پیٹن کو میں نے ایسے فالو کیا ہے جیسے یہ انڈ پہ تھا یہ کر کے یہ ٹوپی بنائی ہے اس میں کافی فلیکشیبیلٹی ہے یہ تو یہ ایک سے دو سال کے بچے کے انشاءاللہ بلکل پوری ہوگی اور یہ شوز اس کے میں اس لیے نہیں ساتھ بنا رہی کہ ایک سے دو سال کا بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ والی سلپری ہوتے ہیں اور بچہ گستہ تاہی ویسے بھی وہ زیادہ ہو جانا تھا اب لیگی کے ساتھ کوئی بھی نارمل ٹرینر شوز بچوں کو پہنائے اور یہ فروک اور سال ٹوپی تو وہ ایکسیلنٹ لگنے والی سمارٹ لگنے والی ہے تو چلیں جی اب اس کی بیک سائیڈ بھی جیسے میں آپ کو دکھا دوں یہاں میں نے اس کو پم پم لگائے تھے یہ تو خیر میں اس کی جیٹیل آپ کو بتا چکی ہوں اور یہ ٹوپی ہے بلکل اسی طرح میچنگ اور یہ بیک سائیڈ اس کی دیکھیں وہ بھی میں نے ٹرائی کیا یہ سیم سے زیادہ زیادہ بھی فیل نہیں ہو رہی تو چلیں آپ اگر آپ فروک بنا چکے ہیں تو اس کے ساتھ کی میچنگ ٹوپی بھی بنائیے اور میں کسی اور پروجیکٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اگر لائک ہوئی ہے تو لائک کا بٹن پلیز دبا دیں اس کے لیے میں نے یہ اسی سٹچ ڈالے ہیں اسی سٹچ ڈالنے کے بعد میں اس کو اس طرح سپلٹ کروں گی سیون ایک پندرہ ایک پندرہ یہ آپ جب بنیں گے تو پھر پتہ دلے گا پندرہ پھٹین میں میڈل والا پورشن رکھ رہی ہوں ابھی تو آپ نے اسی سٹچ ڈالنے ہیں ایٹی ڈالنے کے بعد میں نے کتنی سلائیاں ڈال لی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سلائیاں میرے ڈال گی ہیں اور یہ میری فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ میری رونگ سائیڈ ہے الٹی سائیڈ ہے ٹھیک ہے نا الٹی سائیڈ سے ہی ہم نے کیسے کرنا ہے یہاں آپ دیکھیں میں اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں ایدھر سے ہم شروع کرتے ہیں آٹھ میں سیدھے ڈالوں گی ایک الٹا پندرہ سیدھے ایک الٹا پندرہ سیدھے ایک الٹا اس طرح مجھے رونگ سائیڈ سے ایسے سٹارٹ کرنا ہے یہ میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات ایک ایسے سیدھے ڈالیں اور ایک الٹا اگر میں پندرہ سیدھے ایک الٹا اس طرح کرتے کرتے انت تک میرے سیون سیدھے ہوں گے ایک الٹا اب پھر ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ کے بعد پھر ایک اُلٹا یہ میرے پاس ساتھ ہونے چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھے اینڈ ساتھ یہ اینڈ پہ یہ ساری اس طرح ڈسٹیبیشن ہوگی سلائی میں اب ہم یہ کریں گے اب اپنے غور سے دیکھنا ہے مجھے اس کو کیسے کرنا یہ والے جو پہلے وان ٹو تھری فور فائیو میں سیدھے بناوں گی اور سکس سیون کو میں نٹ ٹوگیدر کر لوں گی ان کو میں کٹھے بنا لوں گی کٹھے کم ہو گیا دھاگہ میں نے آگے کیا اور یہ میں نے سیدھا بنا لیا پھر دھاگہ آگے کیا ان دونوں کو نٹ ٹوگیدر کر لوں گی یعنی کہ یہ اس کے ادھگید میں نے ایک ایک بنا لی ہے یہ وان ٹو ہو گئے تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویل تھرٹین اور فورٹین ففٹین جو ہے نا میرا یہ پھر نٹ ٹوگیدر ہو جائے گا یہ سیدھا جو ہے نا ادھر دیا دیکھیں پھر دھاگہ آگے پھر ایک اسی طرح یہ میں ایک ان کے یہ جو ایک ایک جالی بنا کے ایک ایک کم کر لوں گی یہ اسی طرح میں ادھر بھی کروں گی یہ جو میرا سیدھا ہے یہاں جالی بنے گی اس کے ادھگید اور کم اسی طرح میں یہ پوری سلائی ڈال کے اور اب اُلٹی سلائی پہ ہم یہ کریں گے یہ وان ٹو ٹری فور فائی سکس اب یہ میرے سکس ہو جائیں گے سیدھے اور یہ جو میرے جالی کے ساتھ یہ نیٹ ٹوگیدر کیا تھا وہ اور یہ ان کو میں اُلٹے ایک دو تین چار پانچ میرے اُلٹے ٹھیک یہ ایسے بڑھاؤں گی پھر اگلے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ الیون میں یہ ایسے بناؤں گی اور یہ فائیو میرے یہ جالی کے پہلے یہ اور جالی کے بعد یہ پانچ میرے اُلٹے بنیں گے اسی طرح یہ میں پوری سلائی ڈال لوں گی الیون فائیو الیون سیدھے پانچ اُلٹے یہ اس کو ختم کریں گے میں نے پوری سلائی ڈال لی اب ہم نے پھر ایسے کرنا ہے اب یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ دو تین اور یہ چار کے بعد میں اب یہ جو جالی سے پہلے والا ایک سٹیچ اور اس کو میں نے ایسے ایڈ کر کے نیٹ ٹوگیدر کر لینا ہے کرنے کے بعد پھر دھگا آگے پھر جالی والا ایک دو تین ٹھیک اب یہاں جالی کے بعد یہ جو سیدھ ہے اس کے ساتھ اس کو میں نے ایسے کر کے نیٹ ٹوگیدر کر لینا ہے اب اسی طرح میں یہ جالی سے پہلے کو یہاں نیٹ ٹوگیدر کروں گی اور جالی بناؤں گی جالی بنانے کے بعد یہاں اس کے بعد میں یہاں جالی بنا کے نیٹ ٹوگیدر کروں گی یہ پوری سلائی اسی طرح ڈال لی اب میں الٹی سنائی بناتی آ رہی ہوں اسی طرح یہ سیدھے بنانے کے بعد یہ جو جالی سے پہلے کا میں الٹا بنا لوں گی ایک دو ہو گئے تین چار پانچ چھے اینڈ سات ایک ایک جائے ہیں کرنے کے بعد باقی میں پھر سیدھے بڑھاؤں گی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اس کے بعد پھر یہ دیکھیں یہ جالی والا آ گیا پھر اسی طرح میں نے ایک ایک ادھر سے بڑھاتے جانا ہے جالی کو اور یہ چار رہ گیا چار یہ دیکھیں اب جالی کے ساتھ یہاں دو دو ہو گئے اب پھر ہم اسی طرح جالی اگلی سلائی میں پھر ہم اسی طرح کریں گے ایسے ایک یہ دو اور یہ جالی سے پہلے والا اور یہ ان دونوں کو ہم نٹ ٹوکیدر کریں گے دھاگا آگے پھر یہ جالی کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ ہو گئے پانچ کے پھر پھر دھاگا آگے جالی اور ساتھ میں اس کو ایٹ کر گئے بس آپ نے ہر دفعہ اسی طرح یہ دیکھیں میں نے اتنا بنا لیا اسی طرح کتنی ٹرم جالی ڈالی ہے ایک دو تین چار پانچ فائب ٹرم میری یہ جالی بنی ہے اور اسی طرح میں ایک ایک کو ادھر سے نٹ ٹوگیدر کرتی گی اور جالی بناتی گی اور میٹر پارٹ میرا اتنا ہو گیا اب ہم نے یہاں سے دوبارہ اگین اب یہ اینڈ والا اس کو بھی میں نٹ ٹوگیدر کر کے سوری ایسے نٹ ٹوگیدر کر کے جالی بنا لوں گی ٹھیک اب دیکھیں اور سے اب جالی کے بعد ایک دو جب میں نے تین بنا لیے تو پھر میں نٹ ٹوگیدر کروں گی دھاگا آگے ایک بناوں گی پھر نٹ ٹوگیدر پھر دھاگا آگے کر کے جالی بنا کے نٹ ٹوگیدر کروں گی یعنی کہ میں نے یہ میرا میڈرل سٹیچ تھا میڈرل سٹیچ کے اگد پھر ایک دفعہ جالی بنا لی ہے اور یہ پھر ایک ایسی ان دونوں کو نٹ ٹوگیدر ایک میڈرل سے بھی پھر میں دوبارہ اسی طرح شروع کرنے لگی اسی طرح اب یہاں ایک بنے گا دھاگا آگے ایک دو تین کے بعد میں نٹ ٹوگیدر کروں گی دھاگا آگے کروں گی ایک سٹیچ پناوں گی پھر دھاگا آگے کروں گی پھر نٹ ٹوگیدر کروں گی اس کے بعد ایک دو تین ٹھیک پھر دھاگا آگے جالی بنا اسی طرح میں باقی بنا کے اور جو سیدھے سیدھے جو سیدھے سیدھے اس طرح بناتے آ جاؤں گی یہ میں نے رونگ سلائد ساری بنا لی گیا یہ دیکھیں کہ جالی کے ساتھ ایسے ہو گیا اب یہاں سے تو اب کوئی بنے گا یہ تو میں ایسے ہی بناؤں گی ایک دو ایسے تین اب یہ جالی سے پہلے والا سٹیچ اور اس کو لے دوبارہ نیٹ ٹو گی در دھگا آگے جالی اب جالی کے بعد دھگا آگے نیٹ ٹو گی در یعنی کہ اس کی ڈبل ہونا شروع ہو گیا نا اسی طرح یہاں جالی کے بعد اب یہاں تین ہے یہ دیکھو ان تین کو اب میں اکٹھا ہی بناوگی ان کو میں اکٹھا آگے کیا اس کو میں ایسے سیدھا کرنے کے بعد ان تین وں کو ایسے سیدھا کرنے کے بعد ان تین کو میں اکٹھا ایسے بنا لیا اور دھگا آگے جالی اسی طرح میں نے اس کے دوسری طرح جالی بنانی ہے تین کا اکٹھا بنا لی نا یہ پوری سلائی ڈال کے واپسی سلائی پہ جیسے جیسے میرے خیال میں اگلی سلائی پوری الٹی ہی ڈالے گی ساری سلائی الٹی ڈالتی آج یہ دیکھیں اب ہم نے یہ والی تو ختم ہوگی جالی کی اس کی مور اینی مور اور جالی نہیں بنے گی یہ سٹارٹ ہوگی نا ڈبل سے اب ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ جالی بھی اسے بڑھا کر رہا ہے لیکن جو میڈے ورہ پورشن اس میں ہم نے ڈیزائن بھی ڈالنا شروع کر دیا ہے جیسے اگر آپ لوگ نے میری یہ والی ویڈیو دیکھی ہے اس فروگ کی تو یہ دیکھیں یہ یہ سی آپ کر لیں کہ میں نے یہ سے شروع کیا ہے ایک ایسے بنا ہے اب دوسری یہ شروع ہو گئی ہے اور اب یہ ساتھ ساتھ دیزائن بھی ڈالے گا دیزائن کیا ہے دو سیدھے ہوتے دو الٹے ہوتے دو سیدھے دو 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 کر کے دو جو الٹے وہ تو ویسے گیپ کے ایسے ہی رہتے ہیں لیکن سیدھا کو ہم نے ایک دفعہ ادھر ہول بنانا ہے ایک دفعہ ادھر ہول بنانا لینا ہے لیکن جیسے یہ بڑھتے جائیں گے جالی بھی بناتے جل جائیں گے ایسے یہ اب ایک دو اب یہ دیکھو یہاں آگیا نا جالی سے پہلے کہ مجھے نیٹ ٹوگیتر کرتا ہے دھا گا جالی بنانی جب جالی بنانی اور یہ جالی سے پہلے اب دیکھو یہ تین ہے جالی سے پہلے اس کو دیکھو اب کتنی ہے تین ہے دو تو میں سیرے کر لیتی ہوں ایک میں الٹا کر لیتی ہوں جب ایڈ ہوتے ہوں بڑھاتے جائیں گے یا میں ایک الٹا بنانی ان دو کو میں اب ڈیزائن بنانا ہے وہ کیسے ڈیزائن بنانا ہے میں ایسے گماؤں گی گمانے کے بعد میں نیٹ ٹو گیتر کو سیدھا کروں گی دونوں کو اور ایسے نیٹ ٹو گیتر کر پھر نیٹ ٹو گیتر اب نیکسٹ والے پہ دیکھئے گا میں یہ سارے پھر میں نے سٹیچ ایسے بناتے چلے جانا یہ اب یہ جالی ایسے بن جائے اس میں نو مور جالی ایسے ایسے اب یہ دیکھیں یہ کیا یہ دھاگ آگے یہ میں نے ایک جالی بنالی اور یہ پھر تین ہے ان تین میں دو سیدھے کر رہی ہوں ایک الٹا بنا رہی ہوں دھاگ آگے کیا میں نے الٹا بنایا ٹھیک نیڈل کے میں ایسے دھاگے کو گمایا یہ دو جو ہے ان کو میں نے سیدھے کرنے کے بعد ایسے کر لیا اور یہ ایک بنایا اور پھر میں اسی طرح یہ میں باقی اس طرح میں یہ یہ اور یہ تین وں بناؤں گی اور واپس ساری سلائی الٹی ڈالے گی اور صرف یہ جو میرا یہ الٹا ہوا ہے وہ اس سیدھا ہو جائے گا ایک دکھیں میں نے پوری سلائی ڈال لی اب پھر ہم اس ہی طرح چلیں گے ایک بناؤں گی نٹ ٹو گی اور یہاں میری جالی ڈل جائے گی جالی کے بنانے کے بعد یہ جو اب اگے ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے یہ مجھے ایک الٹا میرا بن چک ہے دوسرا مجھے اس کو بھی الٹا بنانا ہے پہلے ایک تھا دو جو جو ہوتے جائیں گے اس کو ایڈ کرتے جائیں گے اب یہ دو پہ مجھے ہر دفعہ ڈیزائن ڈال لائے ایک دفعہ جالی ادھر ڈال لائے ایک دفعہ پہلے میں نٹ ٹو گی در کر لوں گی اس کو ایسے گھماؤ گی سوی کے گی اب یہاں دیکھو جالی سے پہلے کیا ہے سیدھا ہے لیکن میں نے کہا نا دو سیدھے تو اس کا مطلب یہ بھی الٹا بن جائے گا جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا اسی طرح یہ میں اس کو برانے کے بعد ان کو چار پانچ کے بعد پھر یہ جالی جالی بن گئی اب پھر جالی سے پہلے پہلے تین تھے پانچ ہو چکی ہے اس پانچ میں اس کو میں نے الٹا بنا لیا کیونکہ مجھے دو دو کا گیب رکھنا ہے یہ دو کو میں اس دفعہ دوسری سائٹ پہ جالی بناؤ گی اور یہ پھر میرا الٹا ہو جائے گا اسی طرح میں نے یہ پوری سائٹ کمپلیٹ کر کے واپس سپلائی پہ جو سیدھے وہ میں سیدھے ڈالوں گی جو الٹے ہیں وہ میں الٹے ڈالوں گی اب دیکھیں اگلے میں ہم نے پھر نیکس ٹائم دو کو میں جالی بناؤ لوں گی جالی بنانے سے اس جالی سے پہلے پہلے کے پہلے تین تھے پانچ اب ساون ہوگے ایک دو تین چار پانچ سا ٹھیک اب ہم نے یہ دو میں نے الٹے لے لی اس کا مطلب یہ میرا سیدھا ہی رہے گا نیکس ٹیم ایک اور سیدھا ہو جائے گا تو پھر ہم دوبارہ ڈیزائن شروع کر دیں گے ٹھیک نا یہ میرے ایسے دو الٹے اب یہ دو پہ ڈیزائن چل رہا ہے اس دو جالی ادھر پڑی تھی اب میں فرنٹ پہ ڈالوں گی گھماؤں گی سیدھا کرنے کے بعد میں نے اس کو جالی بنا کے نیک ٹوگیدر کر لیا اب جالی سے پہلے یہ میرا ایک الٹا ہے یہ بھی ایک الٹا کر لوں گی کیونکہ مجھے دو سیدھے دو الٹے لے کے چل لے اب باقی میں اسی طرح جالی بنا گی ڈا گئر نیت ٹوگیدر ٹھیک اسی طرح یہاں اس دو صرف سیدھا رہے گا ایک ایڈ ہو گا اور یہاں ایک سیدھا الٹا باقی اسی طرح چلیں گے اور الٹی سلائی ایڈ یہ ڈال دی چلیں جی اب پھر دیکھیں یہ اینڈ پہ یہ میں ان دو کو نیت ٹوگیدر کر کے جالی بنا لوگی جالی کے بعد یہ دیکھو میرے دو سیدھے ہیں اس کا مطلب یہاں بھی دو سیدھے دو الٹے دو سیدھے دو الٹے یہاں پھر ایک سیدھ ہے نیکس ٹائم وہ پھر ایک اور ایڈ ہو جائے گا اب مجھے ان دو سیدھوں کے ساتھ بھی ڈیزائن ڈال لائے آپ نے یہ رکھ ہے کہ جدھر ہم نے اس کی جالی بنانی ہے اب یہ دیکھیں جالی فرنٹ پہ بن تھی اب جالی نے بیک پہ بن اس کا مطلب میں اس کی جالی بھی بیک پہ بناؤں گی ان دونوں کو پہلے نیٹ ٹوگیدر کر لوں گی پھر میں نے ایسا کیا تو یہ بنایا تو یہ جالی کے ساتھ بن گیا ٹھیک اب دو الٹے بنا لیے پھر میں نے ٹوگیدر کیا آگے کیا کر کے یہ بنیا تو یہ جالی بن گئی لیکن یہ سیدھا یہاں پہ ایک ہی ہے یہ ایسے ہی چلے گا اسی طرح یہ تو جالی کے ساتھ اس طرح بڑھتے ہی رہیں گے یہ دیکھو یہ دونے ایسے کم ہوا میڈل میں ایک رہ گیا اور یہ دو کی جالی ہو گئی پھر دو اسی طرح میں یہ سارا بنا کے الٹا بناتی یہ ایسے بنایا اب دیکھو یہ جالی یہاں ختم ہو گئی ہے اب یہ میں یہ میرا الٹا ہوگا یہ نہیں یہ یہ جالی کو میں الٹا کر لیتی ہوں اور یہ بھی میرا الٹا آئے گا کیونکہ یہ دو سیدھے دو الٹے یہاں پہ ہیں اب ان دو سیدھوں کو دیکھو یہ جالی اس سائٹ پہ ہونی ہے میں نے دھاگا آگے کیا ان کو سیدھا کر کے ایسے بنایا پھر دو الٹے پھر دو پھر جالی والا دیزائن جو آرہا آگے کر جالی اس رائٹ سائٹ پہ ڈلنی ہے صفحہ یہ کیا اب دو الٹے اب یہ دیکھیں دو سیدھے اور ایڈ ہو گئے ان دو کو پھر ہم نے دیزائن بنانا ہے دیزائن کیا دو کو ایڈ کر لینا ہر دفعہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اسی طرح ہم اس کو ایڈ کرتے جائیں گے اور یہ بھی میرا یہ جالی اور یہ تین ہے دھاگا آگے ان تین کو میں ایسے کر کر لوں گی بنا لوں گی اور دھاگا آگے کر جالی بناؤ گی یہ میرا اسی طرح دو سیدھے اب ہو جائیں گے سارے دو سیدھوں پہ جالی ڈالے گی ایک دفعہ رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ باقی ویسے بنے گا اب دیکھیں یہ دو سیدھے ہیں دو سیدھے ہو جائیں گے پھر دو سیدھے ہو جائیں گے پھر دو سیدھے ہو سمجھایا آپ اس کو بھی ٹرائٹ کا لی جائے ہو سکتا آپ کو یہاں سے نہیں تو وہاں سے سمجھ آجائے اب آپ اسی کو بناتے چلے جائیں اس کو ہم ایسا کرتے ہیں سات انچ تک تو بناتے ہیں سات انچ تک اس دیزائن کو ایسے بناتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں کٹنگ شروع کرنی ہے کٹنگ کے لیے کیا کریں گے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ یہ ڈیزائن بھی انٹ تک چلے اور کٹنگ بری بھی نہیں لگے ایک دم کٹ کریں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں لگے گا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں پہلے یہ یہ دفعہ جالی ادھر تھی تو فرنٹ پہ آئے گی میں ایسے گھمایا گھمانے کے بعد ان دو کو سیدھا کرنے کے بعد ایسے بنا لیا اب یہ دو جو ہے نا ان کو میں اب ہی بنا لیتی ہوں یعنی کہ دو کو جب میں نے ایک بنا یا تو میرے پاس ایک دو تین چار پھر یہ پانچ چھے سٹچ کے بعد پھر میں کم کر رہی ہوں یہ میں نے اس کا ڈیزائن بنا لیا دھاگ آگے کرنے کے بعد پھر ان دو کا میں ایک کروں گی یعنی کہ میں ایک دفعہ کم کر رہی ہوں ایک دفعہ نہیں کر رہی یہ ہو گیا اب پھر ویسے ہی بنا گی پھر یہ ڈیزائن بھی میں ویسے ہی بنا گی برند گیا پھر میں دھاگ آگے کر کے ان دو کا یہ کر لوں گی پھر یہ میرا ڈیزائن دو میں ویسے ہی بنا گی پھر یہ ایسے ڈیزائن اکی اب ان دو کو سوری اب ان دو کا ایک کر لوں گی یعنی کہ ایک یہاں چھیک کے بعد میں ایک کام کر رہی ہوں اکی اب اسی طرح بکی کر کے تو الٹی سلائی جو سیدھے وہ سیدھے جو الٹے وہ الٹے ڈالیں گے ایسے یہ میں نے الٹی سلائی بھی پوری کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ last time یہ جو ہم نے ان کے درمیان چھوڑا تھا ان کو ہم نے ایک ایک کر لینا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ میرا ایک الٹا تھا اور یہ design میں اسی طرح لے کے چلو گی دھاگا پیچھے ان دو کو بناو گی یہ دفعہ جالی ادھر ہوگی اب یہ جو دو ہیں ان کو میں ایک بنا لوں گی یہ دھاگ ایسے جالی یہ تو ایک ہی بنا ہوا تھا پھر یہ جالی دھاگ آگے ان دو کو کٹھا جالی دھاگ آگے یہ ایک ہے یہ ایسے ہی اسی طرح یہ پوری میں سلائی کمپلیٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں اب ہاتھ جو درمیان میں دو تھے اُلٹے وہ ان کا ایک ایک ہو چکا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ ایسے اب یہ دو سیدھو کا ہم ایک بنا لیں گی وہ کیسے میں ان دو کو سیدھا کروں گی ایک بنا لوں گی پھر یہ ایسے کر کے دو کی جالی جالی نہیں سوری بنے گی یہ اُلٹا پھر دھگا پیچھے ان دو کو سیدھا کر کے میں ایسے بنا لوں گی ایسے یہ ساری سلائی ایسے بنا کے تو رونگ سلائی پہ جو سیدھے ہیں رونگ سائیڈ پہ وہ سیدھے جو اُلٹے ہیں وہ اُلٹے بنا گی ایسے دیکھیں ایسے کم وقت جا رہے یہ دیکھو یہ میں کرنے کے بعد ساری سلائی ڈال لی اب ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا ہو گیا اگلی میں ہم یہ کریں گے کہ میں یہ کرنے کے بعد ہر یہ ان دو ریڈیوز کر لینے دکریز کر لینے جو بھی کہ لینے کٹ کر لینے ایسے دیکھیں ایسے ہو گئے ہو گئے یہ میرے خل میں بی سکی سٹی چکے ہیں اگر آپ چاہتے تو ایسے بھی ختم کر لیتے اگر آپ نے مزید ایک دو سلائیاں ڈال کے اس کو اور کم کرنے تو اور بھی کر لینے چلے دیکھتے ہے اگر اچھا نہیں لگا تو بند کر دیں گے پھر ہم دو کو ہم ایسے کرتی ہم دو کا ہم ایسے کر لیتے ہیں دو کو ایک دو کا ایک ایسے اور ہم اس کو کر لیتے ہیں کم اسی طرح کر کر اُلٹی سلائی ڈالیں گے اور یہ ہمارے بند ختم ہو یہ ایسے سارے ایسے اور یہ دیکھیں کرنے کے بعد اُلٹی سلائی ڈال لیا ہم میں یہاں سے تھوڑا سا رکھ دھگا کٹ لوں گی تاکہ اسی سے دھگا سوی میں ڈال لیا ہے ہم میں اس میں ایسے واپسی ادھر سایٹ سے پرول لیتی ہوں یہ ایسے میں سو میں نکال لیتی ہم یہ دیکھیں ہم میں یہاں سے پکڑ کے یہاں تاک اس ڈوپی کو سی لوں گی ایس تو یہ اینڈ تک اس کا ڈیزائن جا رہا اور شیف جا رہی ہے ٹھیک میں یہاں سے اس کو ایسے ایک دفعہ پکا کروں گی اور دونوں سائیڈوں سے ایک ایک کر کے ایسے سینہ شروع کر دوں گی ایسے 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 جی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور پروڈک کے ساتھ اترین جیل کے اجازت دے اللہ حفیظ